آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈاؤ ایگرو سائنس کی ڈیلیگیٹ انسیکٹری سائٹ کی ایسی جانکاری دینے والے ہیں نہ کسی دکاندار نے دی ہے نہ آج سے پہلے آپ نے ایسی جانکاری سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی کیونکہ ڈاؤ ایگرو سائنس کی جو ڈیلیگیٹ انسیکٹری سائٹ آتی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو اس پر ہونے والے نقصان کیا ہے ایک چول میں اس کا پرائز کیا ہے اور اس کا جو ڈوج ہے ریزلٹ ٹائم ہے اس کا پرائز ہے اور کون کون سی کروپ پر کتنا اسپری کرنا ہے کب اسپری کرنا ہے اور یادی اس کو غلط طریقے سے ایوج اسپری کیا جاتا ہے ہماری فصلوں میں تو کیا نقشان ہو سکتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو پر آپ کو اتنی ایڈوانس میں جانکاری ملنے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اب ہی لائک کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے آپ نے کافی زیادہ ڈاؤ ایگرو سائنس کی ڈیلیگیٹ انسیکٹی سائٹ کی ویڈیو تو دیکھی ہیں لیکن اس پر ایسی جانکاری نہیں ملے گی جو ڈاؤ ایگرو سائنس کی ڈیلیگیٹ انسیکٹی سائٹ آتی ہے یا یہ کہ گرین لیبل کی انسیکٹی سائٹ ہے جو ہمارے پریابران میں اسپری کرنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو کسی بھی کیٹ ناصر دوائیوں کو اسپری کرنے سے پہلے اس میں دی گئی جانکاری اس میں دی گئی ایکسپاری ڈیٹ کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس میں دی گئی جانکاری کو دھیان پور بک پڑھ لیں تب ہی آپ کو اسپری کرنا ہے اب بات کرتے ہیں جو ڈاؤ ایگرو سائنس کی ڈیلیگیٹ انسیکٹی سائٹ آتی ہے اس میں جو کومبیریشن کیمیکل ہے سپائنو ٹورم 11.7% جو کی اسی پھوم میں آتی ہے یعنی کونسنٹریٹ سسپینسنز اب بات کرتے ہیں کون کون سی کروپ پر ایکسٹول میں آپ اسپری کر سکتے ہیں تو اس کو آپ سویبین پتہ گوبی ٹاماتر کپاس پیاج اسٹویری چائے اس کے علاوہ ایپل اڑاد موں کے علاوہ آپ ارہر مٹر پیاج دھان مرچ سبزی بارگی کروپ پر اسپری کر سکتے ہیں اور یادی انسیکٹ کنٹرول کی بات کی جائے تو جو یا کیٹنا سکھ یا تھوڑا سا مہنگا ہے تھوڑا کیا کافی زیادہ مہنگا ہے اور یا رس چوسنے والے کیٹوں کو اور چبانے والے کیٹوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرتا ہے جیسے امیرکان ایلی تمباکو ایلی پتہ لپیٹ تنہ چھے دک بول برم پنک برم اس کے علاوہ پھل چھے دک ڈائیوانڈ ویگموت اور جو سکنگ پیسٹ ہوتے ہیں جیسے سفید مکھے ہو گئی تھریپس ہو گئی ایفیڈ جیسے تیلا لیف مائنر اس کے علاوہ براؤن پلانٹ ہوپرز اور بائٹ بیک ہوپرز کو کنٹرول کر لیتا ہے انسیکٹ کنٹرول کی بات کی جاتا تو نرب سسٹم کو بلوکج کر دیتا ہے جس سے انسیکٹ کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو ڈوج ہے آپ کو ایک 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 سو ایمیل سپری کرنا چاہیے یہ آپ پتا ہے اور ہم کو ہی پتا ہے ایک 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 سو ایمیل سپری کرنا ہے لیکن یدی آپ کی فصلوں میں سکنگ پیس ہے وائٹ پھلائی ہے یا لیف مائنر ہے یا پھر ملی بگ ہے تو آپ کو ایک 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 سو ایمیل سپری کرنا ہے اور ایک 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 سکنگ پیس کا اٹیک ہے تو 100 ایمیل سپری کریں اور ایلیوں کا اور سکنگ اور جو رش چوزنے والے چوالے والے کیٹوں کا ایک سانت اٹیک ہے تو ایک سو ایمیل کرنا ہے سپری اب بات آتی ہے کہ اس کو سپری کرنے سے کیا نقصان ہو شکتے ہیں یاد ادھک کام کے سمائے مورننگ کی ٹائم یا پھر ایبننگ ٹائم بھی آپ سپری کریں اور پھول آنے کی اسٹیج میں بڑی ماترہ میں یعنی ادھک ڈوج دے کر اسپری نہ کریں یا سابدھانی آپ کو ضرور رکھنی ہے اور اس کا ایک سو ایمیل کا پرائز لگ بھاگ اٹھارہ سو روپے کے سمتھیں آتا ہے ریز ٹائم تیس سے پیہنس دنوں تک ہے یا انسیکٹ سائیڈ مہنگی ہے لیکن ریز بھی اچھا ہے تو یا آپ سابدھانی رکھنی اس کو ٹونک کے ساتھ دوائی کے ساتھ اور این پکے کے ساتھ مکس کر کر سکتے ہیں نہ کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جرور سیکھنے کے لیے ملا ہوگا یعنی پھول آنے سے پہلی آپ سپری کریں اور پھول آنے کی سٹیج میں سپری کر سکتے ہیں لیکن جب پھول نکل رہے ہو اس ٹائم سپری نہ کریں یاد کر رہے ہیں تو کم ڈوج دے